بسم اللہ الرحمن الرحیم چائنا، ٹرکی، ملیشیا، ایران، اگوانستان آنے والے وقتوں میں قطر اس کا حصہ بنے گا تو اب وہ جو خطے کی بدلتی صورتحال ہے اس میں یہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے جس کی بہت ہی ریسنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کل اور پرسو ہوئی ہے جبکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور گورنمنٹ نے سعودی عرب کو سیدھا سیدھا جواب دے دیا ہے کہ ہم آپ کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے اب جو بات ہوگی وہ برابری کے اوپر ہوگی اگر آپ ہمیں ڈالرز دیتے آئے ہیں تو ہم نے آپ کو بھی فوجی طور پر اور دوسرے معاملات میں آپ کی ہیلپ کی ہے تو یہ برابری کا رشتہ ہونا چاہیے یہ ڈکٹیشن کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے دوسری جو خطے کی بدلتی بھی صورتحال ہے وہ آپ لوگ بھی فالو کر رہے ہوں گے کہ چائنا اور انڈیا کے مذاکرات ہوئے ففتھ اور سکھتھ مذاکرات ان کے ہوئے ملیٹری لیول کے جو کہ فروٹفول ثابت نہیں ہوئے چائنا اپنے سٹینس کے اوپر سٹرونگلی کھڑاوائے انڈیا کو کیونکہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ چاروں طرف سے اس کے میٹرز جو ہیں وہ گرتے جا رہے ہیں معاملات تو وہ سمجھ میں نہیں آرہا وہ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرے اور وہ ہر موو پر ہر سٹیپ پر ہر قدم پر غلطی پہ غلطی کیے جا رہا ہے تیسری جو اہم بڑی ڈیولیپمنٹ ہو رہی ہے خطے کے اندر وہ یہ کہ بیروت کے اندر آپ سب نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا کے اوپر کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اس پہ قیاسر آئی ہیں چل رہی ہیں انیشل ریپورٹس ہی آئیں کہ جناب وہاں پر اسلے کا یا فائر انڈسٹری فائر کی کوئی فیکٹری تھی فائر ورکس کی پٹاخو کی یا پھر وہاں پر جو ہے ایک ریپورٹ ہی آئی کہ وہاں اس پورٹ کے نیچے انڈر گراؤنڈ یا چھپا کے وہاں پر میزائل فیکٹری لگائی بھی تھی جس پہ اسرائیل کلیم کر رہا تھا پہلے بھی اور امریکن جو ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی کلیم کیا تھا کہ یہاں پہ لبنان جو ہے وہ میزائل بنا رہا ہے یہ سب ہو کیا رہا ہے پھر ایک ریپورٹ آئی کہ جناب یہ اسرائیل نے حملہ کر آیا ہے وہاں پہ میزائل اور بومز دیکھے گئیں یہ سب ہو کیا رہا ہے تو تھوڑا سا ہم اس کے اوپر ایک تحمید باندھ کے آپ کو سمجھاتے چلیں ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ جو دنیا میں ایک شور مچا ہے کہ ڈیل آف دا سینچری کینسل ہو گئی ہے اسرائیل جو اپنے اردگرد کے علاقوں کو اینیکس کرنا چاہ رہا تھا اپنی ٹرائلٹری میں لینا چاہ رہا تھا اور امریکہ اس میں سالسی کا کردار ادا کر رہا تھا اور امریکہ نے یہ ڈیل کروانی تھی کہ سب کو رضا مندی کے ساتھ وہ ڈیل آف دا سینچری کرا دے لیکن بظاہر ڈیل آف دا سینچری کینسل ہوتی بھی نظر آئی اور نئی وہ ڈیل بنی تو ہم نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ سب دنیا دکھانے کے لیے سامنے یہ سب چیزیں کی جا رہی ہیں حقیقت میں اسرائیل وہ کرے گا جو اس نے پلان کیا ہوا ہے لیکن فرق کی ہوتا ہے کہ جو سٹریٹیجک معاملات ہوتے ہیں یہ اسرائیل کی جو اپروچ رہی ہے ہمیشہ سے وہ اسی طرح کی رہی ہے ایون انہوں نے جو فلسطین پہ جتنا ابھی تک قبضہ کیا ہے وہ اسی طرح کیا ہے کہ وہ بظاہر ایک پروپوزیشن سامنے رکھتے ہیں جو کہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے لیکن اسی کی آڑ میں وہ تھوڑا حصہ کیپچر کر لیتے ہیں جو کہ انڈیا ایک پالیسی کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا پچھلے دنوں کشمیر کے ساتھ اور گلگت بلتستان کے ساتھ پھر وہی کاؤنٹر پالیسی جو ہے چائنہ نے انڈیا کے ساتھ کھیلی لیکن ادر وے راؤنڈ پہلے انہوں نے قبضہ کیا اور پھر کلیم کیا انڈیا اور اسرائیل کیا کر رہے تھے کہ پہلے کلیم کرتے ہیں پھر کبضہ کرتے ہیں یہ پوری ٹیکنیک جو ہے انڈیا کو اسرائیل کی ہی سکھائی بھی دی تو اسرائیل نے ابھی بھی یہی کیا کہ ڈیل آف ڈا سنچری سامنے رکھی اور جیسی وہ ڈیل آف ڈا سنچری ریجیکٹ ہوئی تو انہوں نے اپنے جو پروسس تھے ان کو سٹارٹ کر دیا جس سے وہ اپنے ارگت کے خطے کو ویک کر کے ٹیک آور کر سکیں جس کی پہلی کڑی ہے کہ بیروت میں جو بلاسٹ ہوا ہے اب یہ بلاسٹ کیسے ہوا ہے اس کی اپنی اپنی تھیوریز ہیں بھرحال ایک انڈرسٹینڈنگ ہم بھی آپ کو بتایا دیتے ہیں ہم کلیم نہیں کر رہے کہ ایسا ہوا ہے لیکن ہم آپ کو ایک رکھ دکھا رہے ہیں ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوا ہو اور اس کو ایکسیپٹ اور ریجیکٹ کرنا آپ کی اپنی سواب دید ہے کہ یہ بزاہر تو وہاں پہ فیکٹری رہی ہوگی اویر ہاؤس میں امونیم نائٹریٹ یا فائر ورکس پڑے ہوں گے اور وہ ان کی نولیج میں ہوں گے جنہوں نے یہ پورا پلان جو ہے وہ ایکزیکیوٹ کیا ہے پہلے اس فیکٹری میں یا میزائل فیکٹری فور سے پہلے اس فیکٹری میں آگ لگوانا یہ ایک سٹیپ ون ہے آگ لگنے کے بعد اس آگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں پہ میزائل داغنا یا بوم پلانٹ کرنا یا ایسی تکنالوجی یوز کرنا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسی تکنالوجی یوز ہوئی ہے جس سے اس ایریا کو ہائیلی انرجائز کر کے بلاسٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ ایس گوڈ ایس نیوکلیئر این ہائیڈروجن بوم ہوتا ہے تو یہ پورا پروسس سے گزرائے یہ واقعہ کہ پہلے وہاں پہ آگ لگوائی گئی اور اس آگ کا فائدہ اٹھا کے وہاں بلاسٹ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں جو ایمپیکٹ آیا ہے وہ آدھے سے زیادہ شہر بیروت جو ہے وہ تبہ ہو چکا ہے اور اس کی ایکانومی اس کا انفرسٹرکچر اس کے لوگ وہ پچاس سو سال پیچھے جا چکا ہے اور اب اس کو کھڑے ہونے میں اور واپس بیلڈ اپ کرنے میں بہت ٹائم لگے گا اور یہی وہ ٹائم ہے جہاں پہ وہ شہر ویکسٹ ہے جہاں اس کو مالی امداد دیکھے اپنے اپنے الائز سے جیسے فرنچ پریزیڈنٹ کل وہاں پہنچے ہیں اپنے دوستوں سے کندے پہ تھپکی دلوا کر یا ان کے غم کا آزالہ کر کے اس جگہ کو ٹیک آور کیا جا سکتا ہے بائی فورس اور بائی وی آف انڈرسٹینڈنگ یا وی آف فرینڈشپ اس کو ٹیک آور کیا جا سکتا ہے اب نیکس سٹیپ سرائل کا یہی ہوگا کہ وہ اس کو ٹیک آور کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ایک ڈیلیوٹڈ فارم ہے بڑے دیمے انداز میں جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ آپ کو چیزیں ہوتی بھی نظر آئیں اس کے ساتھ ساتھ ایک الگ چیز یہ بھی ہوئی کہ جس دن بیروت پر اٹیک یہ بلاسٹ ہوا اٹیک کہلیں یا بلاسٹ کہلیں اس کے پیرللی نیکس ڈے اور سیم ڈے دنیا کے چھے بڑے بڑے شہروں کے اندر اسی قسم کے واقعات رونما ہوئے جو کہ ایک ایک چین ایفیکٹ کی طرح تھا تیسری امپورٹن چیز کہ صرف لبنان نہیں جو اسرائیل کے اردگت علاقے ہیں جس میں سیریا بھی آتا ہے لبنان بھی آتا ہے عراق بھی آتا ہے وہاں پر بھی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اور انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کا جو میکینزم ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ حرکت میں آیا ہے پچھلے چار پانچ دن کے اندر بظاہر تو دنیا میں اور اخباروں میں جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ آ رہا ہے لیکن انٹرنلی بڑے کچھ معاملات جو ہیں وہ تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور اسکلیٹ ہو رہے ہیں اس پوری بدلتی صورتحال کے اندر ایک چوتھا جو واقعہ ایمپورٹنٹ چوتھا ایسپیکٹ ہے اس خطے کی بدلتی صورتحال میں وہ یہ ہوا ہے کہ کل جو انٹرنیشنل اکبار ہیں بڑے بڑے وہاں پہ یہ خبریں لگی ہیں کہ سعودی عرب بہت عرصے سے چائنہ کے ساتھ مل کر نیوکلئر پلانٹ جو ہے وہ پلان کرتا رہا اور اس نے ڈسکلوز کر دیا اپنا نیوکلئر پلانٹ گو کہ وہ انہیں بظاہر کا ہے ہم پاور جنریشن کے لیے یوز کر رہے ہیں اور اس سے چند دن پہلے ہی یوے ای نے اپنا پہلا نیوکلئر پاور پلانٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر دیا ہے اس سے وہ انرڈی پروڈیوز کر رہے ہیں تو میڈلیز کے جو ممالکیں وہ تیزی سے نیوکلئر پاور کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ اب آپ کو نہیں پتا یہ ہم ایڈ کرتے چلیں کہ یہ سعودیا نے جو نیوکلئر پاور پلانٹ بنایا ہے اس میں چائنیز مدد تو تھی تھی ساتھ میں بہت بڑا ہاتھ جو تھا وہ اور بھی ممالک کا تھا جنہوں نے اس کی سپورٹ کیے وہ ہم نام نہیں لینا چاہیں گے سمجھدار لوگ کے لیے شہرہ کافی ہے دوسرا یہ کہ یہ جو سعودی جو نیوکلئر یہ پلانٹ بنا رہتے ہی ہیں امریکہ سے بلکل ہی دور رکھا گیا ان کی نالج میں نہیں لائیا گیا لیکن میری ذاتی رائے میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ امریکن جو سیٹلائٹس ہیں امریکن ٹریکنگ ایجنسیز ہیں ان کی نالج میں نہ ہو لیکن یہ برحال جس طرح بھی انہوں نے بچا کر یہاں تک پہنچایا معاملہ پہنچایا یہ ساری سیچویشن جو اس پورے خطے میں ڈیولپ ہو رہی ہے بہت تیزی سے ریپٹلی چینج ہو رہی ہے اس کے اثرات دور اندیش ہوں گے اور ہم نے آپ کو پہلے بھی بارہا کہا کہ پاکستان اس میں ایک اُبھرتی وی قوت کے طور پر سامنے آئے گا ملیشیا کا ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا ملیشیا اور تیزی سے انوال ہوتا ہوا نظر آئے گا ٹرکی اور تیزی سے انوال ہوتا ہوا نظر آئے گا قطر کا بھی رول آنا باقی ہے اگوانستان کے اندر جیسی تھوڑی سی سٹیبلائزیشن ہوگی اگوانستان کا جھکھاؤ بھی سٹیبلائزیشن ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی انڈیا کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2021 اس کے لیے بہت امپورٹنٹ سال رہے گا اگر وہ اپنی سوورنیٹی کو سسٹین کرنا چاہتا ہے ثابت رکھنا چاہتا ہے تو اس کو جن پرابلمز میں وہ انٹر ہو چکا ہے اس سے نکل کر ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا اور اپنے آپ کو ریالائن کرنا ہوگا انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے جو اس وقت انڈیا کا کانشیس مائنسیٹ ہے جو اس کا عوام اور جو اس کی رولنگ پارٹیز ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں کنٹری کو ان کا جو مائنسیٹ نظر آ رہا ہے اس مائنسیٹ کو اگر ہم ریڈ کریں تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ وہ بات کی نزاکت کو سمجھ رہے ہیں اور کیونکہ وہ بات کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے تو سٹریٹیجکلی وہ اس کے نقصانات آنے والے وقتوں میں بھی اٹھائیں گے پاکستان کے لیے خوشکبری یہ ہے کہ پاکستان کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کا مائنسیٹ جو ہے بائی فورس اور بائی ورچو آف سیچویشن وہ الائن ہوتا وہ نظر آ رہا ہے پاکستان اب دنیا کے معاملات سے اچھی طرح جیل ہو چکا ہے اور معاملات کو لے کر اپنی سٹریٹیجی اپنی فورن پالیسی اپنی نیشنل اپروچ کو لے کر چل رہا ہے اور اس کے جو فوائد ہیں وہ دیر پا اور آنے والے وقتوں میں پاکستان کو کے اندر نظر آئیں گے اس کی عوام تک پہنچیں گے سیچویشن تھوڑی نازک ہے بڑی جنگیں چھڑ سکتی ہیں بڑے تختیں پلٹے جا سکتے ہیں بڑے بلیک سوان ایونٹس ہو سکتے ہیں ایسے ایونٹس جیسے نائن الیون تھا یا لنڈن اٹیکس تھا اس قسم کے ایونٹس ہو سکتے ہیں جس سے معاملات کہیں کے کہیں ڈائیورٹ کیے جانے کی کوشش کی جائے گی جس میں وہ سارے ممالک جو ولٹائل ہیں انکلوڈنگ پاکستان اگوانستان ایون کتر انڈیا سعودی آریبیا یہاں پہ بڑے بڑے ایونٹس ہونے کے خدشات ہیں آنے والے وقتوں میں جو اس پورے دنیا کے بدلتی صورتحال کو بہتر بھاپے گا بہتر گریسپ کرے گا وہی اس سے امرج ہو کے باہر نکلے گا جو اس صورتحال کو نہیں بھاپے گا سمجھدار ہو کر تاریخ کے جھرکوں میں بہت جائے گا وہ ملک وہ نیشن جو سمجھدار ہیں وہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے اور جو نا سمجھ ہیں وہ اس کا نقصان اٹھائیں گے یہ کانون ہے قدرت کا آنے والے وقتوں میں ہونے کیا جا رہا ہے چند دنوں کے اندر اگلی بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ یہ گوھر رکھئے گا اس چیز کے اوپر کہ اسرائیل کس طرح اپنی جو انیکسیشن ہے اس کو گریسپ کرنے کی کوشش کرتا ہے ابھی حضباللہ بھی ایکٹیف ہونے والی ہے یہ شور مچ رہا ہے وہاں پر پلسٹین کے اندر جو ہے فلسطین کے اندر جو ہے وہاں لوگ ایکٹیف ہو رہے ہیں لیکن یہ جو ایکٹیویشن ہوگی اس کے ریزلٹس کیا بہتری کی طرف لے کے جائیں گے یا خطے میں اور زیادہ اکھاڑ پچھاڑ یا اور زیادہ خون ریزی پھیلے گی اس سے یہ آنے والا وقت تیع کرے گا لیکن ابھی سیچویشن جو ہے وہ انسٹیبل ہے چیزیں چینج کی طرف جا رہی ہیں ہلیوی ہیں ایک جگہ ساکت نہیں ہے ایک سٹیٹس کو منٹین نہیں ہو رہا ہے مسلسل تبدیلی آ رہی ہے کوویٹ لوگ جیسے کہ بھول چکے ہیں کہ کوئی چیز تھی دنیا میں اس سے تیزی سے لوگ ارائیلیونٹ ہو رہے ہیں برحال پاکستان کے لیے خوشکبریاں ہیں آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتری کرے ہم سب کے لیے بہتری کرے امید ہے کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کے شعور میں بلندی آئی ہو اور آپ کو اس خطے کی بدلتی صورتحال کا بہتر اندازہ ہوا ہو تاکہ آپ اپنے ملک کے لیے بہتر رول پلے کرسکیں اپنی زندگی میں بہتری لاسکیں اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو ہماری ویڈیو کو سبسکرائب چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہم آپ کو آنے والے وقت میں جو بھی ویڈیو بنائے اس کی نوٹفیکیشن مل سکے آپ کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم